اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ممبئی کا بہت ہی فیمس سٹریٹ فوڈ سیکھ پراتے کی ریسیپی جس کو ہم بنانے والے بہت ایزی طریقے سے جتنا بنانے میں یہ ایزی ہے کھانے میں اتنا ہی ٹیسٹی ہے تو ٹرائے ضرور کیجئے گا اس ایزی سی ریسیپی کو اگر آپ کے گھر میں گیسٹ آ رہے ہیں تو ان کو بنا کر کھلائیے آپ کی تعریف کرتے نہیں تکیں گے تو چلی دیکھ لیتے ہم نے اس ٹیسٹ اس ریسیپی کو کیسے بنایا تو سب سے پہلے ہمیں یہاں پر چاہیے کیما تو دیکھیں ہم نے یہاں پر لیا ہے پانسو گرام کیما اور فیٹ کے ساتھ لیجئے گا تھوڑا سا دس پرسینٹ فیٹ کے ساتھ لیجئے گا کیما میں بلکل بھی پانی نہیں رہنا چاہیے اور یہاں پر میں نے بوٹیوں کو دھو لیا تھا اس کے بعد اس کا گھر میں کیما بنایا ہے آپ اگر بزار کا لے رہے ہیں تو اچھے سے نچھوڑ کر تب لیجئے گا آپ اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹیسپون چلی فلیکس 1 ٹیسپون موٹا کھٹا ہوگا دھنیا 1 ٹیسپون چاٹ مسالہ پاورڈر 1 ٹیسپون کالی مرش پاورڈر 1 ٹیسپون لال مرش پاورڈر 1 ٹیسپون گرام مسالہ پاورڈر 1 ٹیسپون حلدی ایڈ کریں گے اور اب ایٹ کرنا ہے 1 ٹی سپون نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے کوارڈنگ ایٹ کر لیجئے گا پر یہ پرفیکٹ تھا اب یہاں پر دیکھئے ہم نے یہاں پر ایک بڑے سائز کا پیاز لیا تھا جس کو چاپ کر کر اس کا سارا پانی نکال دیا ہے اور 6 ہری مرچ لیتے اس کو ہم نے کرش کر لیا ہے کوٹ لیا ہے کوٹ کر ڈالیں گے آدھا مٹھی پودینہ لیا ہے ایک مٹھی حریدنیا کٹ کر لیا ہے تو یہ چلا جائے گا اور اب جائے گا اس میں ادھرک لہسون کا پیسٹ 1 ٹی سپون اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے خوب اچھے سے پاس سے 6 منٹ مکس کر لیجئے گا کیونکہ جتنا چاپ مکس کریں گے کباب اتنے ہی اچھے بنیں گے اب کیمے کو ہم نے مکس کر لیا اس کو ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ اچھے سے یہ سیٹ ہو جائے آپ دیکھیں یہاں پر پراتھو کو آٹا لگائیں گے تو اس کے لیے ہم نے ایک پراتھ دے لیے اس میں دو کپ میدہ لینا ہے تو گرام سے ناپیں گے تو تین سو گرام میدہ لے لی جائے گا اور اس میں اڈ کریں گے نمک 1 ٹی سپون اور دیکھئے اب اس میں تھوڑا سا ہول بنائیں گے اس میں اڈ کریں گے اوائل تو دو بڑے چمچ آپ یہاں پر اوائل لے لی جائے گا 2 ٹیبل سپون اور خوب اچھے سے اس کو ہم پہلے مکس کر لیں گے اور اس ریسپی میں جتنے بھی انگریڈن میں یوز کر رہی ہوں لیسٹ آپ کو ڈسکرپشن بکس میں مل جائے گی تو آپ چیک کر لیجئے گا تو دیکھیں آپ خوب اچھے سے مکس کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا سا ہم پانی ڈالیں گے اس کا دو لگا کر تیار کر لیں گے جیسا کہ ہم روٹی کانٹا لگاتے ہیں ویسے ہی لگانا ہے تو دیکھیں ہم نے پراتھو کا دو لگا کر تیار کر لیا ایک سمودھ سا اس طرح کا تو بس اس کو ہم ریسٹ پر رکھیں گے کور کر کر ڈھک کر رکھ دیجئے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تب تک یہاں پر ہم ہری پودینے والی چٹنی بنا کر تیار کر لیں گے تو اس کے لیے ہم نے دو ہری مرش لیے ہیں چار کاجو لیے ہیں آدھا مٹھی پودینہ لیا ہے اور ایک مٹھی ہری دنیا لیا ہے یہ منٹ چٹنی ہے اس کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے تو یہ مکسی جار میں چل جائے گا اب اس میں ایڈ کریں گے 1,4 ٹی سپون چٹ مسالہ پاورڑا 1,4 ٹی سپون منا کٹا زیرا اور دہی ایڈ کریں گے یہاں پر میں نے 3 ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے اب اس میں تھوڑا سا کالا نمک ایڈ کر دیں گے 1,4 ٹی سپون کے قریب 1,4 ٹی سپون سفید نمک جو ریگلر ہم گھر میں یوز کرتے ہیں آدھا لیون جوز ایڈ کر دیں گے اور اس کی ہم نے ایک فائن سا چٹنی بنا کر تیار کر لینا ہے تو دیکھیں چٹنی ہماری منٹ چٹنی بنا کر تیار ہے اس کو سائیڈ کر دیں گے یہاں پر آٹے کو چیک کر لیتے ہیں ریسٹ پر رکھے ہوئی پندرہ سے 20 نٹ ہو چکے ہیں تو بس اس کے ہم پر آٹے تیار کریں گے تو دیکھیں ہم نے یہاں پر ایک پیڑا لیا ہے اس طرح سے میریم سائز کر لیں گے جیسا کہ ہم پر آٹا بناتے ہیں پوری رکھتے ہیں اس سے بڑی رکھنی ہے ہمیں اس کو پر آٹے کی طرح ہی رکھنا ہے اور اس کا دیکھیں اس طرح سے تھکنیس ہونا چاہیے جیسے کہ پوری کی تھکنیس ہوتی ہے ویسے ہی ہی ہونا چاہیے تو اس کو ہم نے بیل لیے ہیں سب ہی پر آٹے یہاں پر بیل لیے ہیں اب دیکھیں یہاں پر ہم نے تبا رکھ لیا تب ایک کو ہم نے گرم کر لیا ہے ایک پر آٹا ڈالیں گے پہلے ہم اس کو half cook کریں گے اسی طرح یہ بنایا جاتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر ایک منٹ ہم نے ایک سائٹ سے اس کو سیکا ہے پھر اس کی سائٹ چینج کر دی فلم کو ہائی رکھیں گے ہائی فلم پر دوسری سائٹ سے بھی یہاں پر ہم اس طرح سے اس میں تھوڑا تھوڑا کلار آنے دیں گے تو بس یہاں پر دیکھیں یہ سیک چکا ہے ایک پراتا اس طرح سے half cook ہو گیا ہے اسی طرح ہم سب ہی سیک کر تیار کر لیں گے تو دیکھیں پراتے ہمارے یہاں پر سب ہی ریڈی ہو چکے ہیں آپ اس کو فریج بھی کر سکتے ہیں زیپ لک پاکش میں ڈال کر فریج میں رکھ دیجے جب بھی آپ کا من کرے فرائی کیجئے اور کھا لیجئے کیمے کو رکھی ہوئی ایک گھنٹا ہو چکا تھا فریج میں ہم نے فریج سے باہر نکال لے یہاں پر ہم نے ایک باربی کیو والی سیک لے لیے اس پر کباب لگائیں گے آپ کے پاس یہ سیک نہیں ہے نورمل پینسل پر بھی لگا سکتے ہیں یہ سیک پر لگ جائے گا یہ دیکھیں کیمے کو تھوڑا سا فیٹ کے ساتھ لیا کریں اس میں کسی بھی بیسن بھونہ چنائے کے آٹے کے ضرورت بلکل بھی نہیں پڑے گی آپ کے پرفیکٹ کباب بنیں گے نہ ہی ٹوٹیں گے نہ ہی فٹیں گے تو دیکھیں کباب ہمارے بن کر تیار ہو چکے ہیں اب ان کو کریں گے اگر آپ کے پاس باربی کیو ہے تو آپ اس پر ڈریکٹ سیک میں لگا کر سیک لیجئے یہاں پر میں تبیہ پر سیک رہی ہوں کیونکہ نورملی گھر میں نہیں ہوتا تو اس طرح سے آپ تبیہ پر سیک سکتے ہیں تو شیلو فرائے کریں گے اس کے لیے تھوڑا سا تین سے چار ٹیبل سپون اوائل ایٹ کر دیا ہے اوائل کو گرم کر لیا فلیم کو یہاں پر ہم نے لو ٹو میڈیم کر دیا ہے لو ٹو میڈیم فلیم پر ہی ہم کبابوں کو سیکیں گے تاکہ یہ اچھے سے سیک جائے اور کچھے بھی نہ رہیں نہ باہر سے کچھے رہیں نہ ہی اندر سے تو یہاں پر ہم نے دیکھئے بارہ سے پندر امنٹ لو ٹو میڈیم فلیم پر اچھے سے اس کو لٹ پلٹ کر کر سیک لینا ہے اور آج کی میری ریسپی ہے آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں پلیس مجھے کامنٹس کر کر ضرور بتائیے گا تو دیکھیں کباب یہاں پر خوب اچھے سے سیک چکے ہیں یہ دیکھیں کلر بھی بہت اچھا آ چکا ہے اندر سے بھی سیک چکے ہیں تو بس ان کو ہم نے ایک سرونگ پلٹ میں نکال لینا ہے اب یہاں پر فرائی کریں گے ہم پراتھا تو پراتھا فرائی کرنے کے لیے ہم نے ایک پین میں اوائل گرم کر لیا ہے اب ایک پراتھا لینا ہے اور اس طرح سے اس میں ڈراؤپ کر دینا ہے خوب اچھے سے ایک سائٹ سے کلر آ جائے گولڈن سا تب تک سیکھنا ہے اس کے بعد اس کی سائٹ چینج کر دینا ہے ہائی فلیم پر ہی سیکھیں گے پراتھے کو فلیم کو لو نہیں کرنا ہے تو ایک دم کریسپی سا یہ پراتھا سے کر تیار ہوگا ریسی پی پسند آ رہی ہے تو پلیز ویڈیو کو ایک لائک شرور کر دیجئے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے کیونکہ ایسا ہی بہت ہی تیسٹی یمیست ریسی پی ہمارے چینل پر آتی رہتی ہیں اور بہت ہی ایزی تو دیکھیں یہاں پر ایک سائٹ سے اچھا کلار آ چکا تھا اور دوسری سائٹ سے بھی ہم نے اچھے سے سیکھ لیا یہاں پر ہم نے سرونگ پلیٹ میں نکال لیا ہے دیکھیں پرفیکٹ ہمارا ممبئی کا سیکھ پراتھا بن کر تیار ہے آپ نے دیکھا کتنا ایزی طریقے سے ہم نے اس کو بنایا ہے یہاں پر میں آپ کو توڑ کر بھی دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں اور پرفیکٹ ہمارے کباب بھی بنے ہیں یہ دیکھیں بلکل بھی کچھے نہیں ہیں اندر سے بھی نہیں اور باہر سے بھی خوب اچھے سے پکے ہوئے ہیں بس اس کو سرب کیجئے منٹ چٹنی کے ساتھ سچ میں اور پیاج کے لچوں کے ساتھ آپ کو مزا آ جائے گا کھا کر اور آپ دوسری طرح سے بھی سرب کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ایک رول بنا کر یہاں پر ایک سیکھ لے لیے ہم نے تھوڑے سے پیاج کے لچے رکھیں گے تھوڑی سی منٹ چٹنی ڈالیں گے اور بس اس کو رول کیجئے اور انجوائی کیجئے آپ کو مزا آ جائے گا بچوں کو بنا کر کھلائیے خود کھائیے اپنے گیسٹ کو کھلائیے آپ کی تاریف کے پل بس بنتے ہی جائیں گے تو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور جب بھی آپ ٹرائے کرتے ہیں تو مجھے کومنٹ کر کر ضرور بتائیے گا کہ آپ کی یہ ریسیپی کیسی بنی امید کرتی ہوں ایسیپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اپنا بہت سارا خیال رکھیں تب تک کے لیے اللہ حافظ